بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ اینڈ بیکنگ ویڈ سفینہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ بنانا پینکیک کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ پینکیک بہتی سوفت بہتی مزیدار بنتے ہیں بچوں اور بڑوں سبی کو بہت پسند آتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بنانز لے لیے اور انہیں میں نے چوب کر لیا ہے ایک انڈا اس میں ایڈ کریں گے آپ دو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے اور زیادہ سوفت بنیں گے اب اس میں ہم شگر ایڈ کریں گے ہاف کپ میں نے شگر اس میں ایڈ کر دی ہے ہاف کپ ہی اس میں آپ آئل کا ایڈ کریں کوئی سا کوکنگ آئل جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ایک اچھا سا اس کو فلیور اور خوشبو دینے کے لیے ونیلہ ایسنس اس میں ایڈ کر دیں تقریباً ایک چمچ کے قریب میں نے ونیلہ کا اس میں ایڈ کر دیا ہے ملک سے بہت زیادہ یہ سافٹ بنیں گے 3x4 کپ میں نے اس میں ملک کا ایڈ کیا ہے اب تمام انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھا سا ہم بلینڈ کر لیں گے کوئی سا بلینڈر آپ لے لیں اور اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں تاکہ یہ ایک جوسی سا اس کا مٹیریل تیار ہو جائے یہ اچھی طرح سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اب ایک کپ کے قریب اس میں میدہ کا میں نے ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ اس میں بیکنگ پاوڈر کا ایڈ کیا ہے سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ ہم یہ بنانا پینکیک بنانے والے ہیں اب اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے ایک رنی سا یہ مکسچر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کوئی بھی پین لے لیں گے جو بلکل فلیٹ ہو یا توا لے لیں گے اور اسے اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اب یہاں پہ کسی بھی چمچ سے آپ اسے پین کی فارم میں پینکیک کی فارم میں آپ ایڈ کرتے جائیں جب ببلز اس کی اوپر بن جائیں سرفس کی اوپر تو آپ اس کی سائٹ پلٹ لیں چاہیں تو آپ اس پہ آئل لگا لیں یا گھی لگا لیں بٹر بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور چند ہی سیکنڈز میں آپ کا پینکیک ریڈی ہو جائے گا بہت ہی مزیدار سے یہ پینکیک تیار ہو چکے ہیں بچوں کو آپ یہ چائے کے ساتھ بنا کر دیں بچوں کو ہم لنچ میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ